نوجوان ساتھیوں ہم لوگ یہاں دکھے دلوں کے ساتھ جمع ہوئے افسوس اور صدمے کے ساتھ جمع ہوئے یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں بلکہ دکھ تکلیف اور افسوس اسی کا اظہار کرنے اور مظلوموں کے حق میں دو بات کہتر ظالم کی مخالفت کر کے اپنے لیے نیکیاں کمانے آئیں اس کا دھیان رہے کہ ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ تھڑے ہو جائیں تو آپ کی مجبوری ہوگی ہماری کوئی مجبوری کبھی نہیں کہ ہم ظالموں کے ساتھ تھے ہو سکتا ہے بھارت کی سرکار اپنے کسی سیاسی کھیل کی وجہ سے یا اپنی گنڈی سوچ کی وجہ سے یا پھر اپنی بہیسی کی وجہ سے بھارت کو بدنام کرنے پر رسوہ کرنے پر تل گئی ہو تو سرکار تل جائے لیکن بھارت کے لوگ کبھی بھی بھارت کو برباد اور بدنام کرنے والا یہ اس سب کانٹیننٹ میں برے صغیر میں اگر کہیں انریسٹ ہوگا اگر کہیں بیچینی ہوگی اگر کہیں خون بہرہا ہوگا تو کیا آنکھ موندے سوچتے رہنے سے اس کی آنچ اور اس کی گرمی بھارت میں نہیں آئی گی اس غلط فہمی کو بھول جائیے اور اس ملک میں ہمارے دیش نے یہ پہچان بنائی تھی دنیا میں کہ مظلوم دنیا کی کسی حصے میں ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے آج ہم زاجیوں کے ساتھ کھڑے اس سے زیادہ شرمناک افسوسناک اور مذہبت کرنے والی چیز اور کوئی نہیں ہوسکی ابھی یہ واسودے اور کتم بکن کا حوالہ دے رہے تھے آج ہی میں نے پڑھا وید پرتاب ویدک صاحب نے لکھا کہ کیا روہنگیا کے لوگ بھارت ماتا کی سنتان نہیں ہیں بھارت نے انہیں درم کے خانے پہ کیسے مات دیا اگر ایک آدمی مائگریٹ کر کے زرم کی وجہ سے اندوستان آئے گا ہندوستان ہمارا ملک ہمارا دیش بھارت انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو میشنلٹی دیں گے اور ایک آدمی ذرم کی وجہ سے یہاں آ جاتا ہے تو آپ ان کو ریفیوجی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کیا وجہ آپ اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ اس ملک کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے آپ نے تو یاد رکھئے ہندوستان کے مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے لیے لیڈن رول پلے کیا تھا ملک کو بچانے کے لیے بھی لیڈن رول پلے کیا تھا یہ سوال ہم یہ سوال مسلمان کا نہیں ہے صرف یہ ہندوستان کی عزت کا اپروہ سوال ہے